بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اظہار تشکر کروں گا اپنی کا ساتھ میں ہمارے جو پارلیمنٹری کولیگز ہیں وائس چانسل صاحب ہیں قریم صاحب ہیں وقت صاحب ہیں مجھے تو سب سے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ پھر میرا امی فلسکری میں یا امیشن تھا قریم صاحب بھی غالباً اس وقت جائے سیوڈن تھے تو وہاں ساتھ کو میں دیکھ رہا ہوں پھریسات کو دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو سٹوڈن لائف میں اسی درسگاہ سے ہمیں موقع ملا کچھ سیکھنے کا شاید ہم اتنا نہ سیکھ پائے امید ہے کہ آپ کو اس کمی کو جو ہم نے اپنے اندر چھوڑ دیئے اس کو کروس اور کریں گے دیکھیں ناشیل کو ہشت کے حوالے سے میں پوائنٹ پر آتا ہوں دو تین نکات ان کی وضاحت سے لازمے کروں گا کہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں سے اپنے سیلف جنی شروع ہیں میرا کام یہاں پہ آپ کو سکول فیڈن کرنا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو انفرنس کرنا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو گوسپڈ فوت کے طور پر ڈیوائن ریالٹی کے طور پر کوئی چیز بتانا نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی اتھارڈی ہے یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے ایز ایسٹوڈنٹ ایز ایریسرچر ایز ایکڈینیا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ڈائسیکٹ اس ڈائسیکشن میں مجھے بھی اس پیمانے پر دیکھیں پھرکیں ہمارے دوسرے پولیکس کو بھی پھرکیں اور پھر اپنا نتیجہ اس کے ہم میں سے کچھ نیتاں کچھ غیر ایڈاڈی طور پر جس کو ہنڈر ایڈورٹنٹی کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری اپروچ سیاست کے مطالب معیشت کے مطالب قومی سوال کے مطالب تک دوسرے سے مختلف لیکن اس اختلاف کا قطر مقصد نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی وہ ڈیوائن ریالٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ہم میں سے کوئی ڈیوائن ریالٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں دیکھیں دو فریزیں میں آپ پہ انٹرٹوائنڈ استعمال ہوتی ہے نیشن بلڈنگ یا نیشن قوم اس کے لئے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ بنیادی سوا کے ہے ایڈیوٹری کا حکمہ ماری میں ہوں کیا میں اپنی شناخت کو اپنی زبان کے ساتھ جو اپن اور اس زبان کے بنیاد کے قوم کی تشکیل کا قائم میں سرزمین کے بنیاد کے جس کو تیریٹوریم نیشنزل کرتے ہیں اس کا قائم ہوں کہ اس زمین کے جتنے لوگ یائشی ہیں یہ مل جل کے قوم کی تشکیل ہے یا میں بائی ریس نسلن قائم ہوں کہ کس نسل سے جو لوگ تاروک کرتے ہیں یہ قوم کی تشکیل ہے اب یہ طرف نیشن بلڈنگ پروجیکٹ یا پروسس ہے اور دوسری طرف سٹیٹ بلڈنگ پروسس ہے جس میں موڈر کل سپس کا نیشن سٹیٹ ہے یہ اپائر سے ہوتے ہوئے پانچ ازار سال کی تاریخ ہے میں انہیں بھی اس کو ضرور سرچ کریں گے پڑھیں گے سمجھنے کی ایک ٹمٹ کریں گے دیکھیں رومن امپائر سے جب سفر شروع ہوتا ہے تو وہ ایٹالین امپائر نہیں ہے روکوزہ سٹی ان سٹیلیزہ سٹی جو ایٹالین یونیفیکیشن میں وہ کوئی سو 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 سال کا ایکسپریمنٹ ہے جو جرمن یونیفیکیشن میں یہ جرمنٹ ٹرائپس رومن امپائر کے سامنے کڑی ہوتی تھی ایک دوسر سگرٹی تھی جگرٹی تھی اور ایشناک کی بنیان پہ ریزسٹ کرتے تھے ایک دوسرے لیکن جرمنی نہیں تھا جو جرمن یونیفیکیشن کا پروسس ہے وہ پوسٹ ایٹین سنچری کا بسمار کا پروسس ہے سپانیش یونیفیکیشن کے ایکسپریمنٹ اسی طرح ہے فرنچ یونیفیکیشن کے ایکسپریمنٹ اسی طرح ہے انگلش یونیفیکیشن یا بردش یونیفیکیشن جس کم سمجھتے ہیں اس کا ایکسپریمنٹ اسی طرح ہے یہ تمام جو میں یونیفیکیشن کہہ رہا ہوں یہ کوئی اس ایٹین سنچری آن ورڈ کا پروسس ہے جس میں پرنسپالٹیز کو شہروں کو علاقوں کو اکھٹے کر کے ازیوم کیا گیا ایک نئی نیشنل ایڈیٹی کے لئے اور اس ازمشن کو نیشن سٹیک کے ایکسپریمنٹ کے طور پر پولیٹیکل اور اکنامک ایکسپریمنٹ اس کا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم جب یہاں مفتگو کر رہے ہوں آٹھ سو نو سو سال بار کوئی یہاں پرمارے جیسے کٹے ہو اور وہ اس کو ایک ناکام ایکسپریمنٹ کے طور پر اس کا ذکر کر رہی ہے یا ایک انتہائی کامیاب ایکسپریمنٹ کے طور پر اس کا ذکر کر رہی ہے یہ تو وقت زماؤں مقام کی اس کا فیصل کر رہے گا لیکن ریاست یا نیشن سٹیک کا جو ایکسپریمنٹ جو پولے دو سو سال اور ساتھ میں جو نیشن بیلڈن پروسس ہے اس کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں میں چھوٹی ایکزامپل دیتا ہوں کیا مدشاہ باہاں نے نیشن بیلڈن پروسس کے طور پر افغان تصور دیا تھا یا نیشن سٹیٹ کی طور پر یہ تصور دیا تھا وہ ایک زبان بولنے والے یا غالباً چند قبائل جو کہ ایک نسل سے بھی تعلق رکھتے تھے ان کو میرے لکتے نگاہ کے طور پر نیشن بیلڈن کے تصور سے انہوں نے افغانیت کے تصور دیا اور اس کو قوم سمجھتے تھے جو افغانستان کا نیشن سٹیٹ کا ایکسپریمنٹ جا ہے اس میں پھر تاجک بھی آ گیا اس میں عزبت بھی آ گیا اس میں ہزارہ بھی آ گیا لیکن غالباً یہ جو معاف کرنا ہوتا ہے یا جسے میں ملاب ہوتا ہے یہ بزاتے خود ایک چیلنج ہے یہ چیلنج ایران کا بھی ہے انہوں کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاروں سال سے یہ ایرانی کون پہلیں آزری کوئی تیس پینتیس فیصد کے ایران جو ہے وہ نسلن آزار بائیان کے جو لوگ ہیں جو ترکل نسل ہیں یہ تبریز اور یہ تمام جو علاقہ ہے یہ آزری ہیں پھر کورن ہیں پھر بلوچ ہیں پھر عرب ہیں جو ادھر کا پنجابی ہے وہ فارسی زبان چمنتیسد ہے لیکن اس نے پرشنفکیشن افور انڈینین سوسائیٹی اور انڈینین نیشن سٹیٹ کی ہے وہ بھی سالڈینڈ سوسائیٹی ایسا نہیں ہے کہ یہ سنیوں سے یہی آزربائیجان کا حصہ تھا یہ تبریز اور یہ ترکل نسل لوگ جو یہاں سے منگولین بورڈر سے چلے تھے اور آسٹریہ تک پہنچے یہ تمام کے تمام ایک لڑی ایک نسل کے لوگ تھے جو انہوں نے پھر بار میں آٹومن امپائر میں بنائی اور اپنی اکتاریش کرتے ہیں تو نیشن بلڈن پروسس اور یہ دونوں ساتھ ساتھ اس تفریق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو آپ خود سرچ کریں پھر میں دوبارہ بزارش کریں گا فارسطان کی کیس میں ہمارے شکلے میں میں صرف سالت ایشیا بھی فوکس کروں میں ہم یورپ کی طرف نہیں جائے جو انڈین فیٹریلزم ہے پاکستانی فیٹریلزم ہے بنگولی یا بنگلہ دیشی بنگلہ دیشی فیٹریلزم ہے اس کے لنگلہ دیشی فیٹریلزم ہے ان تمام کی اپنی سٹرنس بھی موجود ہے اور اپنی گیٹسز بھی موجود ہے ہمارے ہاں ابھی ہمارے ہونڈرم کولیگ سانہ صاحب نے ایڈرگیشن کی بہت زیادہ تذکرہ کیا اور رائٹلی محلومیل پر بات زیادہ رونی چاہیے ایٹینین رونی چاہیے لیکن اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے غالباً ہو سکتا ہے اس میں ہمارے اختلاف ہیں اس پر تو شاید مقتہ اتفاق ہو کہ ہمارے لوگ محلوم ہیں اس کی وجوات کیا ہیں آپ فیڈلگامیٹ کو سمجھتے ہوں گے ذمیدار میں ہو سکتا ہے اس کی ذمیداریاں اس کے علاوہ بھی سمجھتے ہیں اگر فیڈلگامیٹ کو اس کے علاوہ بھی اس کے ذمیداران میری نظر میں ہیں جو ڈیویلوپنٹ کا پیرڈائیم ہے ان تین چار فیڈریشنز میں سالت ایشیا وہ ورٹیکل اور ہوریزنٹل اگر آپ دیکھیں تو ہوریزنٹل ڈیویلوپنٹ پیرڈائیم نہیں ہے دو سو سال کی ہماری بریٹش کارچ سالت ایشیا میں انہوں نے ہمیں کولنائز کیا انہوں نے بھی ورٹیکل ڈیویلوپنٹ پہ توجہ رکھی ہے ہوریزنٹل ڈیویلوپنٹ پہ نہیں رکھی ان کے ہاں کلکتہ بنا بنگال نہیں ان کے ہاں چکاگاؤں یا ڈاکا بنا بنگال پورا نہیں تھا انہوں نے ڈیوٹی اور بیہار میں انڈسٹریلائزیشن جائے تھی کولنائزیشن کیا کولنائزیشن کی اپنی پریورٹیز تھی لیکن جو باقی ماندہ حدوستان تھا وہ انڈر ڈیویلوپ ہوا اب اسی پیرڈائیم کے طے انڈین یونین اور پاکستانی فیڈریشن جو ہے نا وہ لیگیسی کے طور پہ کہہ لیا جو ڈیویلوپنٹ پیرڈائیم تھا ہم نے مستعار لیا ہوا تھا اس پہ ہماری مدقسمتی یہ رہی کہ پھر ہم نے ہوریزنٹل ڈیویلوپنٹ کی طرف نہیں دے کیونکہ واقس جاؤں گا نیشن سٹیٹ کی طرف جو نیشن سٹیٹ ایکسپریمنٹ ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک نیا ایکسپریمنٹ اور اس نیا ایکسپریمنٹ میں question of language جو اس پاکستان اور ہمارے بیویج میں تقسیل کا باعث مکمل نہیں اس کے علاوہ جو provincial اٹرانمی کے اوپر یا provincial rights پہ یہاں پہ مومنٹس بنی اور انہوں نے پنجاب کو ایک نکتہ اعتراض کے طواب پہ سامنے بڑھتے ہوئے اپنی political جو سلوگن تھی یا جو political narrative تا بلکستان میں ہم provincial اٹرانمی کو ساڑکی ریائی ویوریورٹ کے خلاف رہنے ہیں گریمارڈی کی تحریک میں مارشلوہ کے خلاف رہنے ہیں وہ political struggles یہاں پہ ہوئی ہیں اور نہاں کے سیاسی حقہ میری نے اپنی contributions کی ہے اس کی eventuality کیا ہوتی امارے case اس کی eventuality امارے case میں یہ ہوئی کہ دو ازار آٹھ میں آپ کو اٹھائیشن کی indicators social indicators ہمارے سامنے آئے ہیں آپ کو ایک چنک دو ڈھائی آزار عرب روپے کا شاید لگتا ملا ہے میری نظر میں ہمارے دو مسائل ہیں ایک ہمارا جبا جبا ہے تو آپ جتنی بھی لوجسٹک سپلائی کریں گے اگر آپ نے کوئی سکول تشکیل دینا ہے کوئی اسپطال بنانا ہے کوئی سڑک بنانی ہے اور اس کے جو بینیفیشریز یا جو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ لوگ کم ہوں گے کسٹ بڑھ جائے گا تو بینیفیٹ پہنچانا ہوگا میں لیٹسے پچاس لاکھ روپے میں پنجاب میں پانچ ہزار لوگوں کو ایک سڑک بنا کے دے دیتا ہوں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے پچاس لوگوں کے لیے وہی کسٹ مجھے لگانی پڑے اور وہ اس سے مستفید ہو تو میری کسٹ بڑھ رہی ہے اس کی کسٹ کم ہو رہی ہے دوسری مس مینجمنٹ آف ریسورس مجھے ضرورت تو میرے دو مسائل ہیں ایک کسٹی آف ریسورسی جس کے لیے مجھے بلکل لڑنا چاہیے اور سٹیگل بھی کرنی چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسادزہ کے جو سیلریز ہیں وہ بیس بیس دن یا پچیس پچیس دن یہاں پہ لیٹ ہو رہی ہے وقت پہ نہیں نہیں ہم نے یہاں پہ ہمارے کیونکہ ہم اوپر ڈائلوگ کر رہے ہیں اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے پلاننگ کے حوالے سے دنیا میں دو تصورات ہیں یہ ہی ہے کہ آپ نئی انیورسٹی ایس تشکیل دیں دوسری یہ ہے کہ آپ بلڈنگس کے بالکل انویسٹ نہ کریں کنسٹرکٹ کر کے بلڈنگ کا آپ کسی ٹھیک دار اور کمیشن کے حوالے سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایڈوکیشن بھی کوئی خدمت دے کر سکتے ہیں ہم نے تین چار بلڈنگس ٹریئیٹ کرنی ہے جو اوریڈی سروس پروائیڈر تھا یہاں پہ ہم نے کتنے پی ایج ڈی پروڈیوس کیے کتنا ہم نے یومن ریسورس میں انویسٹ کیا کتنے ایمفنز ہم نے پروڈیوس کیے کتنے لوگوں کی کپیسٹی کو انہانس کیا ہو سکتا ہے اس فیزیکل سپیس میں ہم جو دو ہزار بچوں کو کیٹر فار کرتے ہیں اگر میں اس میں زیادہ انویسٹ کرتا تو ہو سکتا ہے میں بیس ہزار بچوں کیلئے کیٹر فار کرتا ہوں لیکن چونکہ میری پور پلاننگ ہے گرمے گالی پنجاب کا طرف بھی بھائی دے دیں گے لیکن اپنی پلاننگ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے ہاں بن لیے مجھ سمجھیں پلیز اس کو ہمیں یہاں پہ آنس دسکشن کی ضرورت ہے دسکشن سے زیادہ ہے آپ بیس سال کے ہمارے سکیمات دیکھیں جو ایسا ممبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی چاہے ہم صوبائی اسیمبلی کے ممبران ہو قومی کے ہو سینٹ کے ہو آپ ہماری ایڈنٹفیکیشن آف سکیمز جو ہیں ان سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہماری جو یہ پور سوشل انڈکیٹرز ان کی وجوات کیا ہیں آپ تمام حقوق سمجھ آئے گی میں شاہے جیسے یون ڈی پی کے انڈکس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑھیں یون ڈی پی کے انڈکس سے پہلے ہمارے جو پی ایس ڈی پی ہے پلیز اس کو پڑھیں وہ یونائٹڈ نیشنز دے پنجاب نے فرڈل ڈورمنٹ نے نہیں بنائے میں نے میں املاب میں اس کو ذمہ دار ہوں میں اپنے باہتین کولیکز کا نام نہیں لیے تو میں ہوں آپ دیکھیں مجھے فالو کریں سرچ کریں کہ میں نے کیا کیا آپ پتہ لگ جائے گا کیا آپ کے سوشل انڈکیٹرز کیوں اتنے بہتر نہیں ہیں یا کیوں اتنے بہتر ہیں یہ جو پروسس ہے جو ایکس چکر کے فیصے پہ میں آپ کو اسیمبلی میں ریپریزنٹ کرتا ہوں ایگزیکٹیو میں آپ کی جو بجٹنگ ہے اس کی اکاؤنٹیبیلٹی میری ہونی چاہیے کیونکہ رسپونسیبیلٹی میری ہے اس کو زیر بحث کیوں نہیں لائے جائے کیا دنیا کی وہ سائنس ہے کونسا یو این ایچ سی آر یو این ڈی پی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگوں نے یہاں بتایا کہ شنگل روڈ بنا رہا ہے تیس تیس کروڑ روپے کی ندیہ ہر سال ساف کرو پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ بہرے شاہدی چلا گیا آپ کو ہوریفک قسم کے ایگزیکٹل سامنے آئیں گے میں یہ خوشی سے نہیں دھوک کے ساتھ آپ کو بتایا مجھے اس میں کوئی تسکین نہیں ملنے اس کے بعد جو کمفرکٹ ہے جو لڑنا ہے وہ ایک علیدہ تھی ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ ہم اس پہ بھاگ رہے یا اس کا سامنہ نہیں کر پاتے لیکن جو ڈپریویشن کی انڈکیٹرز ہیں اس میں لیک آف ریسورس اور ساتھ میں مسنینجمنٹ آف ریسورس یہ دو ہمارے بنیادی مسائل ہیں جس کا عام آدمی کو سامنہ کرنے پہتا ہے کس حکیم لکمان نے آپ کو کہا ہے کہ تین تین لاکھ روپے میں جابز بیچیں گے کوئی انکار کردکیاں نہیں بکتی ہے تو میں سلیٹر کرتا ہوں خریم صاحب میں آپ کے ٹرانسپیرنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو منسٹریل پوزیشنز میں لوگ ہیں یا دوسرے سطح پہ لوگ ہیں وہ اس کی کمرشلائزیشن چاہتے ہیں ایک طرف آپ کمرشلائزیشن کرتے ہیں پھر اس پہ پور گورننس کی اکاوٹیبیلٹی بھی مانتے ہیں اس سیکرنیٹیریٹ کے جو سٹاف کو ریکروٹ کیا گیا ہے آپ جانا ابزر کر لیں پچھلے تیس سالوں میں یہ کیسے ہوئے؟ اور اسی سے میں چاہتا ہوں میرا نظام بھی چاہتا ہے اور جب میرا نظام نہیں چلتا پھر مجھے دو سکیپ بورٹ چاہیے دو لوگوں کو گانیاں دینا میرا رہا ہے کھل یہ بات درست ہے کہ نائنٹین فیشٹی ٹو میں گیس ڈسکور ہوئی دینا بکٹی میں کس نے ڈسکور کی؟ پاکستان نے ڈسکور کی اس کا نام تھا پاکستان برمشل ایک بریٹش پٹرولیم کمپنی تھی بات اللہ عنہ کی مغفرات سمائے یہ تو ہیسٹوریکل فیکس ہیں اور جو انہوں نے نیگوشیئٹ کیا اس میں اپنی اور اپنی فیملی کے لیے ان کے انٹرسٹ کو وہ فوق ہو چکے لیکن وہ انٹرسٹ پروڈیکٹیڈ ہے لیکن گالی رکسی اور کو دکھا آپ کو میں کچھ اور سنا ہوں گا چلے میں کچھ ریجن سجسٹ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں فوکویاما کی کتاب ہے ایڈنٹیٹی وہ جس کو دوست کو ملے ہمیں چھوڑیں ہمیں سنتے رہیں لیکن کریں اپنی Thank you so much